دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو سال میں تین اہم راتیں آتی ہیں اسی کی کڑی میں ایک اہم رات شب بارات کی رات ہوتی ہے جو جمعیرات کے لئے آنے والی ہے اور مسلمان رات بھر مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس بار ماحول الگ ہے اس بار جو علماء دین ہے ان لوگوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ کوئی بھی نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آئے گا اور جیسے سرکار نے عادیش دیا تھا کہ تمام مندروں کو مسجدوں کو من کر دیا جائے اسی کے تحرم ہمیں خوشی یہ ہے کہ اس کا فعلن کرتے ہوئے اورنگ آباد کے زلے کی اور بہت ساری مسجدیں من کر دی گئی ہیں وہاں پر صرف گینے چنے تین چار لوگ جو مسجدوں کے اندر رہتے ہیں وہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں شب بارات کے تعلق سے میں تمام عوام سے ایک بار پھر سے اپنیل کرنا چاہوں گا تمام اورنگ آباد کے اہم جتنے بھی بڑے علمائیں ہیں ان لوگوں نے ایک طرح سے یہ فرمان جاری کیا ہے یہ حکم جاری کیا ہے کہ شب بارات کی رات میں بھی آپ عبادتیں کریے گا نمازیں پڑھئے گا لیکن اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہ کر آپ اگر باہر نکلیں گے تو پھر یہ سمجھ لیے گا کہ کرونا وائرس کا خطرہ اور بڑے گا اورنگ آباد کے اندر ہم دس کا آکڑا پارٹ کر چکے ہیں اور آنے والے دن ہم سب کے لیے بہت مشکلوں کے جانے والے ہیں تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس شب بارات کی رات میں شدت کے ساتھ نمازیں پڑھئے گا عبادت کریے گا اور اس ملک کو ہم کیسا محفوظ رکھ سکتے ہیں تمام بلائیات سے تمام بیماریوں سے کیسا محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے دعا کریے گا